ایک ایسی امت ہو جس کا عام یدعونا الہ خیر بھلائی کے طرف دعوت دینا ہے یا جگہ جگہ یہ بات قریبی ہے کہ میں حقائق اور مشاہدے کی بنیاد پر تم لوگوں کو ایک دعوت دے رہا ہوں کس طرف اللہ کے راستے کی طرف انہوں نے سبید ربیہ کا بے کچھ بہت حسن قرآن پاند میں جگہ جگہ یہ دعوت کی اسطلح استعمال کی ہے معروف کی اسطلح استعمال کی ہے تو اس دعوت کا مطلب کیا ہے کیا یہ دعوت جو ہے یہ چند عبادات کی دعوت ہے یہ دعوت چند عقائد کی دعوت ہے کس بات کی دعوت ہے قرآن پاند میں اسی جو اپنا آوازے کر دیا ہے کہ یہ دعوت اللہ کے راستے کی ہے یہ راست سبید ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ راستہ جو اللہ تعالیٰ کی بندلیتر بھی جانے والا ہے جو اس کو خوش کرنے والا ہے یہ راستہ کونسا ہوگا کیا یہ راستہ یہ ہوگا کہ آپ صبح سے رات تک نماز پڑھتے رہیں کیا یہ راستہ ہوگا کہ آپ رات پر صرف جاگتے رہیں یا پراند پاک تلاوت کرتے رہیں دن پر سوتے رہیں یہ راستہ کونسا ہوگا اس راستے کو پراند پاک نے محمد نہیں چھوڑا ہے دیکھ نہیں چھوڑا ہے بلکہ اس بات کو واضح کر دیا ہے کہ یہ دین کے اندر مکمل طور پر داخل ہو جانے کا راستہ ہے چنانچہ وہ یہ کہتا ہے کہ کتلو کسیل میں کافا دین میں پورے پورے داخل ہو جانے ہیں گویا یہ دعوت بھی پورے کے پورے دین کیوں ہونی چاہیے ہم لوگ ابھی یہ سوچتے ہیں کہ جو لوگ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کی نماز کی اصلاح ہو جائے عقیدے کی اصلاح ہو جائے دراصل وہی دعوت ہے جبکہ وہ دعوت کا ایک حصہ ہے دعوت پرانے قریب میں اور شیرت اپرات میں جیس چیز کا نام ہے وہ اپنے تمام معاملات ہو وہ آپ کے پروفیشنل ایشوز ہو یا وہ آپ کے ذاتی نوعیت کے مسائل ہو ان سب کے بارے میں ایک ایسا روگہ اختیار کرنا جس میں اللہ کی بردگی کو اس کے خوشمجی کو بنیاد بنا لی جائے گویا جس بات کی دعوت دی جاتی ہے یا دی جانی چاہیے وہ دین اسلام کی مکمل پہر نہیں یہ بڑے آسان بات میں نے بات آپ سامنے رکھی دوسری بات یہ کہ یہ دعوت کس طرح دی جائے کیا ہر ایک شخص یہ طرح چاہے دعوت دے 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 یا اس کے دینے کے لیے مطلع مرضا کے تحقیق آئے اور ربار یہ بتاتا ہے کہ اس دعوت طریقہ ہو ہونا چاہیے جو دعای آزم علیہ السلام نے خود اختیار کیا اور جو آپ پہلے انبیاء نے اختیار کیا اگر پہلے انبیاء نے طریقہ یہ رکھا تھا کہ انہوں نے گفتگو کے ذریعے اور اپنی مثال کے ذریعے دعوت دی جنوازی جسر و یوسف میں عباد کری گئی ہے کہ کیا تم لوگوں نے مجھے ایک عرصے تک اپنے درمیان نہیں دیکھا میرا کے ڈار اس نویت کا ہے اگر تم نے دیکھا ہے تمہارا من جائے میں اس لئے دعوت دے رہا ہوں ایسے ہی قرآن کریم میں بہت سے مقابلہ یہ بات گئی ہے کہ جب آپ دعوت دینے جا رہے ہوں تو آپ کا اسلوب کونسا چنانچہ وہ یہ کہتا ہے کہ یہ حکمت کا اسلوب ہو اور یہ اچھے الفاظ کا اسلوب اس کے اندر الفاظ ہو جو دل میں اترنے والے ہیں اس میں کرختگی سختی شدت نہ پائی دیں چنانچہ جب حضرت موسیٰ اور حضرت حارون وقت کے جابر فرما روا فرعون کو دعویٰ جانے کے لئے چاہتے ہیں تو قرآن یہ حکم دیتا ہے کہ تم گوڑو جاؤ لیکن اس سے اس انداز میں بات کرو وہ بات کو قول اللہین کی اور اس کا ساتھ ساتھ یہ بات گیتا ہے کہ ہم اس لئے کریں کہ ہو سکتا ہے کوئی دایت پائی دیں انسان جب بھی کسی کو دعویٰ دیتا ہے کسی کے طرف فرض کیجئے کہ آپ کے کلاس میں آپ کے پولین میں کوئی تعلیم لیں وہ اسلام کا بزاق بڑھاتا ہے نہیں مانتا اسلام کو اچھا دیتا ہے آپ کے دل میں اس کے خلاف خود بخود ایک مخاطبت پیدا ہوتی ہے آپ اس کا ذکر کرتے ہیں ایسے انداز سے کہ کیسے بگاڑتے ہیں مرد ہو گیا ہے اسلام کو چھوڑ بیٹھا ہے یہ تو واجب خطر ہے بغیرہ بغیرہ یہ سب ہاں ذہن میں آتی ہے قرآن یہ کہتا ہے کہ جو شخص یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ وہ سب سے بڑا رو ہے حرام نے یہ کہا تھا نرخبو العالی اس سے جب آپ دعویٰ دینے جائیں تو اس کے ساتھ بھی آپ کا رو ہے یہ کونسا ہونے جائیں سختی کام ایلینیشن کا ریجیکشن کا ہیٹریڈ کا ایکسٹریمزم کا یا اس کے ساتھ ایسے انداز سے بات کرنے کا جس میں آپ ہی کمزوری کا اظہار نہ ہو لیکن جس میں یہ بات نہ بائٹ جائے کہ وہ اس کو اوفینڈ کریں بلکہ وہ آپ کے بات کو ریسیو کریں یہ بات سمجھ دیجئے کہ اویل ایل کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کوئی اپورو جیٹک شرمزین کی ساتھ پر بات کریں کونیڈ کا مطلب یہ ہے کہ وہ کون جو انتہائی نرم ہے لیکن جس میں سناکت پائی جاتی ہے اس کی مثال ایسی ہے کہ پانی آپ کو بہت ہی ایک سوفٹ سبسٹنس مالک ہوتا ہے آپ پانی میں ہوتا لگا لیجئے آپ کو چوٹ بہت کم لگتی ہے اگر آپ پائز سے لگائیں پانی میں آپ ہارڈ ڈالیئے ہوتا لگا لگتا تھا اسے آپ ڈال دیں ایک ہوتا میں یا ایک گلاس میں ہوتا لگتا تھا بڑا فلویڈ ہے اس سب کے باوجود اگر کسی پانی کا ایک خطرہ کسی ایک مقام پر بقاعدی سے گرتا رہے تو وہ سخت سے سخت پہاڑ میں سراخ کرنیتا ہے یہ مہت نرم ہے سخت نہیں ہے جو بات کری جاتے ہیں قرآن قریمے وہ یہی ہے کہ قول ایجن کا مطلب یہ ہے کہ بہت چیز جو درمدر جانے والی ہے لیکن جس میں کرختگی نہیں پائی جاتی جس میں گھنڈاپن نہیں پائی جاتا جو انسیبلائز نہیں ہے بلکہ وہ ایک سیبلائز طریقہ ہے اپنی بات کو سمجھانے کے قرآن پاک جو چاہتا ہے وہ یہ کہ آپ کو یہ وصول سمجھا دیے جائے کہ آپ کو بات کس طرح سے کرنے اگر وہ یہ کرتا کہ آپ کو ایک ٹیکس فراہم کرتا کہ پہلے آپ جب جائیں گے تو مشکرہ کر کے دیکھیں گے پھر ہاتھ ملائیں گرم دوشی کے ساتھ پھر آپ اس وصول بات کریں گے اس سے بات کریں گے تو قرآن قریم چند سالوں کے بعد اپنی وقت سوڑ دیتا جو کہ ہر جگہ وہ چیز کا عام نہیں کر سکتے قرآن پاک ایک قفضی ایک یونیورسل میسے ہے اس طرح آپ اس کو چاہیئے کہ وہ آپ کو اصول تو بتا دیں لیکن جو ایکچول آپ کو اسٹیپ بیسیں کرنی ہیں ان کو وہ اصول پر اور آپ کی عقل پر چھوڑی علیہ السلام علیہ السلام علیہ السلام جب دیکھتے ہیں کہ مکہ والے بہت سخت محاربت پر آمار رہے ہیں اور بہت سننے کی تیار نہیں ہے تو آپ اس زمانے کا وہ قائدہ استعمال پر آتے ہیں جو متوجہ کرنے کا تھا یعنی آپ پہاڑی پر چڑھتے ہیں لیکن آپ انہوں نے جب وہ رکیہ کرتے تھے وہ یہ کرتے تھے کہ پہاڑی پر کپڑے پھاڑ دی ہیں کپڑے پھاڑنے کے بعد لوگوں کو بھگا رہا انہوں نے بہت سکتے ہو گئے آپ پہاڑی پر چڑھتے ہیں کپڑے بیسے کے بیسے رہتے ہیں آپ ان کو بڑھاتے ہیں وہ لوگ آتے ہیں اور ان کو بڑھا چاہتے ہیں کہ اپنی بات پیش کریں گویا آپ نے اس زمانے کا جو مربجہ قائدہ تھا کو استعمال کرنا چاہا آج آپ میں سہرین کی جیب میں ایک ڈھائی انچ کا آلہ ہوتا ہے جس کے ذریعے آپ کلاس میں بیٹھ کر کے جب استاد پڑھا رہا ہو ندیف ایکشین کر رہے ہوتے ہیں کیا جو آج کا آلہ ہے وہ اسے کسی کام کے لیے ہیں کیا آپ رتائیف ایکشین کرتے ہیں یا اس بات کے لیے ہے کہ آپ کس طرح سے ایس ایم ایس کے ذریعے ہیں اس طرح سے اس میں آواستہ استعمال کر کے اللہ تعالیٰ کے دین دعوت کو پہنچا سکتے ہیں ابھی آپ نے دیکھا کہ اسی چھوٹے سے آلے کی بنیاد کے اُدھر دو ممالک کے اندر نوجوانوں نے انقلاب برفا کرنا چاہا برفا کیا یہ نہ اُن کے پاس چیئی تھا نہ حبارات تھے صرف میسیجز کے ذریعے ہیں ایک بات کو پہنچا کر کے اپنا مسائل کرسکے ہیں پھر کیا بجاہ ہے کہ اس ملک جہاں آپ کے پاس آئی ٹی موجود ہے جہاں آپ کے پاس ماشاءاللہ وہ ذہن پائے جاتا ہے جو اپنے شوان مباقل پر اپنے ذہانت کی مثالیں پیش کرتا ہے آپ جانتے ہوں گے کہ شاید ہی کوئی ایسا شخص وہ جو پاکستانی ذہن کو شکر دے سکے خانون توڑنے میں جو اتنا درخیر ہو سکتا ہے کہ خانون توڑ سکتا ہے وہ دلوں کو نہیں جوڑ سکتا وہ دلوں کو ہتنمجہ نہیں کر سکتا وہ نہیں سکتا کسی طرح کو خریب لائے وہ یعنی یہ سارا معاملہ جو ہے کہ ایک طبیب کس طرح سے دعوت دے وہ ایک لگے بندے مینور کا معاملہ نہیں ہے کہ میں آپ پہ چیک لس دے دوں کہ آپ پہلے بندے سے پوچھنے کہ آپ کا حال کیسا ہے پھر آپ اس کو بتائیں کہ جو دوا آپ کو دی جا رہی ہے اس کے یہ دواعید ہیں لیکن پہلے درو کا نماز پڑھیں پھر دوا کھائیں یہ مقصد نہیں مقصد یہ ہے کہ یہ کہیں بغیر بھی آپ اس کو نماز کے آمادہ کر سکتے ہیں وہ آمادہ آپ ایسے کریں گے کہ آپ کا طریقہ ساتھ کیسا ہو آپ کا روئیہ اگر محبت کا ہے توجہ کا ہے اس کی ہیلپ کرنے کا ہے اس کو سمجھانے کا ہے کہ اس کی لکاحیز مفید ہے تو اس سب کچھ دیکھنے کے بعد بغیر آپیں کہیں آپ کے ساتھ نماز ہی بڑھے گا اس لنکر آپ محض دان ٹبٹ کے اسے نماز کا تو حکم دیتے ہیں اور دواعید ذات کا دیتے ہیں تو ممکن ہے اپنے خیال میں آپ نے اپنا کام کر لیا ہوں لیکن یہ دعوت کا اسلوب نہیں اسلام چاہتا ہے اسلام یہ چاہتا ہے کہ دعوت کے لئے آپ میں کریٹیوٹی ہو آپ میں انڈسٹینڈنگ ہو آپ میں انتھیوزیزم ہو آپ یہ سمجھیں آپ کس بات کی دعوت دے رہے ہیں خود آپ کا علم جس بات کی آپ دعوت دے رہے ہیں اس کے حوالے سے کم اس کم اپلدائی معلومات کا تو نہ ہو بہت تحقیق پڑھ بڑھ نہیں لیکن کم اس کم یہ معلوم ہو کہ بنیادی معلومات اسلام کی کیا ہے جب آپ یہ کریں گے تو پھر رتا کے طرف سے آپ کی مصرد بھی ہوگی یہ سمجھنا کہ آپ کو کچھ بھی نہ آتا ہو اور آپ محض اللہ کا نام لے کے نکل جائیں وہ سب اپنے آپ برکت کر دے گا یہ ناقل کا مضالبہ ہے نام صیرت پاک کے پیرے میں صیرت پاک یہ کہتی ہے کہ بلوانی ولو آیا مجھ سے نشر کرو پھیلاؤ چاہیں وہ ایک آیتی کہو نہ ہو پہلے وہ ایک آیت تو آپ سمجھ لیں سمجھے بغید اگر آپ چاہتے ہیں سمجھانا تو یہ سنت کے منافع ہیں اس کے مطابق میں اس لیے پہلے آپ کو ہی پوش کرنے ہوگی کہ آپ ان بنیادی معلومات کو سمجھیں جن کے طرح آپ لوگوں کو بلا رہے ہیں اور اس کے بعد آپ کا طرز عمل آپ کا بیہیوئر آپ کا ٹریٹمنٹ آپ کے پیشنٹ آپ کا تعلق آپ کے دوست کے ساتھ روم میٹ کے ساتھ اور شہروں کے ساتھ اس نوعیت کا ہو کہ وہ آپ کی ہمدردی کو تعلق کو دیکھتے ہو یہ سوچے کہ جو شخص اتنا مخلص ہے اتنا بھلا ہے کیوں نہ ہم اس کے ساتھ مل کر کے نماز کے لئے جاؤں قرآن کی تعلیم حاصل کرنا چاہوں اس سے دوستی رکھوں اس کے اچھائیوں کو اختیار کروں یہ وہ کام ہے جیسے ہم کہتے ہیں دعوت کرداروں عمل کے سری بلا شباب زبان کا استعمال گفتگو دعوت کا ایک اچھا سریع ہے لیکن جو دعوت سب سے زیادہ محصر ہے وہ میں زبان کی دعوت نہیں لیکن وہ دعوت وہ ہے جو آپ کے طرز عمل سے لوگوں کے علم ہے اگر آپ بھی کلاس میں بیٹھے ہوئے دوسری جانگے بیٹھے ہوئی تو آپ کا بلانا کیا مطلب رکھتا ہے اصل چیز تو آپ کا وہ طرز عمل ہے اسے لوگ محسوس کرتے ہیں جب طرز عمل آپ کا دیکھا جائے گا کہ اوروں سے مختلف ہے تو خود بخود آپ ایک مختلف شخصیت مختلف مثال خائم کریں اور یہ شخصیت ہوگی جو لوگ آپ سے طریق ہیں میں نے خوش کیا ہے کہ میں اپنے اندازے کے مطابق آدھے وقت سے کم میں ان دو تین نقاط کو آپ کے سامنے رکھوں اور پھر آپ سے یہ کہوں کہ اب جو آپ کے ذہن میں اس موضوع کے بارے میں پرٹیننٹ سوالات ہوں ان سوالات کو اٹھائیں تاکہ ان پر ہم گفتگو کرسیں سوالات آتیں سوالات آتیں سوالات آتی ہے سوالات آتی ہے جب ہم اس طرح کرتے ہیں تو آپ کی ریزسٹنس آتی ہے اور اس کی وجہ پر حصولتی ہے کہ لوگ بہتر مصروف ہوتے ہیں سننے کو تیار نہیں ہوتے اور یہ آپ کی ایک باب کی اپنے موقع پر دیکھتے ہیں اس سلسل میں میں ہمیں کیا کرنا چاہتے ہیں جب ایک ریزسٹنس آتی ہے دیکھئے پہنی بات میں سوالات آتی ہے کہ اگر ریزسٹنس ہوئی نہیں ہے تو آپ کا کارنامہ کونسا ہے اگر آپ نے یہ کہا اللہ کے لئے پر نو آؤ اور نماز کو اور دور پورنچرے آئے اس میں آپ کا کارنامہ کیا کنٹیویشن ہے جب محالفت ہوگی اور اس کو آپ بہری جور کریں گے جب آپ کو کنٹیویشن ہے کیا مکہ کے اندر آپ نے یہ بات فرمائی کہ لوگو ایک اللہ کو مان لو اور سب کوراً ایمان جائے ہیں جہاں تنہاں ایک پر پورے اہل بکہ کے مقابلے میں کھڑا ہو کر دعوت دیتا ہے تیرہ سال تک اس پر سخت حملے ہوتے ہیں اس کو تقمیدیں پہنچائی جاتی ہیں ہر کچھ ہوتا ہے لیکن سارے محالفت کے باوجود وہ اپنے کام سے نہیں رکھتا آپ کے لئے موڈل کون ہوگا وہ جب ایک محالفت نہیں ہوگا وہ محالفت نہیں ہوگا وہ محالفت کا ہونا تو آپ کو خوشی کا باعث ہونا چاہیے کہ جو کام وقت مقرمہ میں آپ نے ایسا مخالفت میں کیا آپ کو صدق کام کو یہاں پہ کرنا ہے اس کو دور کیسے کیا ہے محالفت کس بات کی ہوتی ہے کس بات کی ہوتی ہے کس بات کی ہوتی ہے کہ آپ نے ایک ایسے موقع پر ایک ایسے موضوع پر ایک ایسے انداز سے کوئی بات کی ہے جو اس کا وقت نہیں ہوگا ایک نوجوان جو آپ کی طرح سے انرجیٹک ہے وہ چاہتا ہے کہ وہ ایس ایم ایس کر کے یا ٹیلی بول کر کے معلوم کرے کہ پاکستان نے کتنے اپلٹ دریں گے آپ کہتے ہیں آگر سن اسلام کی بات یہ ناسی بخت ہے یہ ناسی موضوع ہے یہ ناسی موضوع ہے پڑھے گا کہ اس طرح سے ایک سیلسمن جب اپنی دوا فرو ہوتا دی ہے وہ جا کے میں اپوائنٹمنٹ لیتا ہے اس کے بعد وہ یہ دیکھتا ہے کہ اس ڈاکٹر کی فیڈ کیا ہے جی پی ہے یہ سرجن ہے یہ پیڈ ہے یہ کیا ہے اس حوالے سے پھر وہ اپنی پرٹ پیش کرتا ہے اگر وہ جا کر کے ایک فیڈ کو دوا پیش کرتا ہے آپ ٹھمولوجس کیلئے کبھی کامیاب نہیں ہوا ایسی اگر آپ دعوت دے رہے ہیں کسی کو اس کا انٹریس اس وقت وہ نہیں ہے تو آپ جو چاہے کہتے ہیں کہ اگر آپ نے دیکھا کہ اس کو اتنا شغف ہے کریٹ کے ساتھ تو آپ کا پہلا نام میں چاہیے کہ اسٹور کیا ہوا ہے جب آپ یہ کہیں گے تو وہ کھل جائے گا بر آپ سے اور اسٹور نہیں ہے کس نے کیسے بولنگ کی کس نے چھوڑ کس نے کیا کی جب یہ سارے بات شروع ہو گئی تو اب آپ کو دیکھ رہا پڑے گا کہ میں کس مختوب کا رخ کس طرح سے مار جاؤں جو میں چاہتا ہوں اس سے میں آپ سے آغاز میں کہا رہا ہے دعوت یہ کام مینوورس کا نہیں ہے دعوت یہ کام ایک آرٹسٹک ورک ہے جس میں آپ ہر فرق کو اس کے ضرورت کے لحاظ سے سمجھتے ہوئے کام کرتے ہیں بہت سے ڈاکٹر نمز دیکھے بغیر مریض کے داخل ہوتے ہیں اس حال یہ دیتے ہیں اور شاید لوگ چیگے ہو جاتے ہیں لیکن اگر آپ پہلے اس کی نمز دیکھیں اس کے حالات معلوم دیں کچھ ٹریس کبارہ کر کے دیں اور آپ کامیان ہوں گے یہ کام دعوت کا دعوت کے کام میں ایسا نہیں ہے کہ آپ نے چند اصول یاد کر لیے انہیں بلائنڈ نہیں اپلائی کر دیں تو ریسٹرز تو ہونی چاہیئے نہیں ہے تو پریشانی کے بعد ہے اگر ہے تو بڑے خوشی کے بعد ہے دیکھ اس کو دور کرنے کے لیے آپ کو انہلیسٹ کرنا پڑا تجزیہ کرنا ہوگا کہ آپ کس راستے سے اپنی بات کو پچھیں بہت سوال دیں سوال دیں ایک سوال دیں سر اکثر اکتے سے ہو جاتے کہ کسی شخص کی کردار کے بارے میں کئی مثال دلن چاہتے ہیں کسی کو فطلب اکل ایسا ہوا کہ دماکی کی آوازیں ہی ہم کرا سے بیٹھے تھے تو لڑکے اٹھنے لے گئے تو سر نے کہا کہ مہدودی صاحب ایک دفع سپیچ فرمارہ رہی تھی تو ان پر فائرنگ گئی تو لوگوں نے کہا کہ مہدودی صاحب اب بیٹھ جائیں تو انہوں نے کہا اگر میں بیٹھا تو کون کڑا ہوگا تو انہوں نے ان کی کردار کی ایک جلے کے ہمارے سامنے رکھتی تو کہ تمہیں لڑکا بولنے لگا کہ سر پاریٹکس کہاں سے آگئے تو انہوں نے تو پاریٹکس کی بطلب کوئی بات نہیں کی لیکن ان کی اچھی کردار کی ایک اچھی بات انہیں سامنے رکھتی اب ادھر ہماری ریزسٹنس یا ہم اس کے کیا ریشن کر سکتے کہ اس کو مطلب بھی بہت شکریہ ہمارے ملک کے ایک عالم ایدیب کے ساتھ ایک ایسا واقعہ پیش آئیت جس میں اس کے حوالے سے اگر آپ اس کو اس طرح بیان کریں کہ ہمارے ملک کے ایک عالم ایدیب کے ساتھ ایک ایسا واقعہ پیش آئیت جس میں اس کے ہی اقفاظ تھے اور یہ اقفاظ مجھے یاد دلاتے ہیں کہ امام شاہ بھئی ایک موقع پر گزر رہے تیر بازار سے بارش ہو رہی اور انہوں نے ایک انتہائی ایک رڑکہ جا رہا ہے تیزی میں انہوں نے کہا کہ پیٹن ازرا آئیت نجلو کہ کسر نہ جاؤ تو اس نے کہا کہ میری بھی کرنا کریں آپ اپنی بھی کریں آپ پسر تو کون کسر جائیں لیکن کہ آپ امام شاہ بھئی ہیں تو اگر وہ واقعہ کس طرح بیان کرتے ہیں کہ ایک آرمدین صاحب یہ پیش آیا اور اس نے یہ بات کہی پھر یہ کہتے ہیں کہ آپ موارا آرمدین وہ کون تھا کون نام بتاتے ہیں تو جس صاحب نے یہ کہا کہ یہ پورٹ سے مجھے نہیں کہیں گے اس کا نسان آپ کس طرح پیش کر رہے ہیں وہی واقعہ آپ پیش کر سکتے ہیں ایک ایسے انداز سے جس میں بجائے ایک سیاسی فیگر کے پیش کر سکتے ہیں اگر آپ آباد اس پاس کرتے ہیں کہ آرمدین کے ساتھ جگر پیش کر رہے ہیں ایسے کہ امام شاہ بھی ساتھ پیش رہی تھی اور اس لیے جس کا نام کہہ کمیونکیشن وہ محض ایک باتہ کہنا نہیں ہے بلکہ اس بات کو آپ کن الفاظ میں کس حوالے سے اور کس مقصد کے لئے کہنے ہیں ممکن ہے کہ انسا ہم نے یہ بات کہی ہے ان کے ذہن میں تو جو بھی خیال نہ ہو کہ میں کہوں گا اس کو کہاں جائے گا برڈکس لیکن ایک ہر سے سوچ سکتا اس کو پری ایمٹ کرتے ہو یہ سوچتے ہوئے کہ دوسرے کا ذہن کس طرح جا سکتا ہے آپ کا یہ برز ہے ویسے تک دائیگ ہے کہ آپ کچھ دروازے کو بند کریں جہاں سے وہ شایدان بیگا سکتا ہے اور کس انداز سے بات کو پریش کریں جو اس کے ذہن میں لیکن سر یہ سیچویشن پیدا ہوا کہ اس سیچویشن ہم گھنے گے لیکن اپنے دیکھنے دیکھنے ایسا ہے کہ پھر آپ کو یہ چاہیئے کہ کچھ وقت اس کی ایشو کو نہ اٹھائیں بلکہ آپ پوٹیج لے کریں کہ بتائیں کہ یہ تو ایک بائدہ ویر کمنٹ تھا لیکن ہم کلاس کے بعد جو لوگ چاہتے ہیں اس پر گفتوں کرنا وہ بیٹھیں کہ وہاں بات کریں کہ چاہے جو چاہے پر آپ یہ بات کیے کہ کیا اسلام وہ محض نماز کا نام ہے یا صحت پاک سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ آپ مدینہ کے فرمارمہ ہیں آپ فوج کے سن براہ ہیں آپ فیصلہ کرنے والے خاضی ہیں قرآن خود کہتا ہے کہ آپ کے حکم کو دلہ ہی دور جت مان لیا جائے جو آپ فیصلہ کریں کوئی اگر آپ کی حیات مبارکہ کے ادھر وہ تمام کام موضوع جو سیاسی کہے جاتے ہیں معاہدے کرنا خطوط بھی پانا سفرہ کے ذریعے ہیں ان کو دعوت دینا اسلام کی حکومت کے ماننے کی محض عقیدے کے لئے ہیں یہ سب کام سیاسی ہیں تو اگر آپ نے سارے کام کیے ہیں اور قرآن یہ سکھاتا ہے آپ کو سورہ بن اسرائیل کے لئے ہیں کہ آپ یہ خود دعا کریں کہ اے میرے رب مجھ کو نکال اس شہر سے بھلائی کے ساتھ اور داخل کر اسرے شہر میں بھلائی کے ساتھ اور سیاست کو اقتدار کو سلطہ کو میرا بددگار بنا اگر آپ یہ دعا خود فرماتے ہیں قرآن کریم کے لئے یہ موجود ہے دعا آپ مدائی تو کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ سیانتی نہ لگ سکتے اقبال نے کیا کہا تھا اس حوالے سے قرآن نے کیا کہا تھا یعنی پھر آپ اس موضوع پہ انہ گفت کو کریں اور دعوت دیں اور یہ کہیں کہ ٹھیک ہے ہو سکتا ہے میرا خیال درست نہ اس لیے آپ اس پر غور کریں اور غور کرنے کے بعد let's meet sometime again to deliverate on it اب آپ نے یہ نہیں کہا کہ جو آپ کہہ رہے ہیں وہ آخری لفظ ہے بلکہ آپ نے ایک دروازہ کھول دیا سوچنے کا اپنی بات موری کہتی اس کو دعوت دے دی کہ اس پر غور کرنے کے بعد بھی اثرات کوئی حقیب نہیں ہے دوبارہ بات کر لیں that's what you want دعوہ means dialogue دعوہ کا مطلب یہ ہے ایک تفہ تپانے خیال شروع ہو جائے پھر وہ آخر کا لے کر جائے گا حق کے درابہ کسی طور پہلے ہوتے دیکھنے کی سر یہ ایک تو رزیسٹنس کی بات ہوئی کہ کوئی اچھی بات کرے تو وہ کو رزیسٹنس تو فیل ہوگی اور اس کو کیا کرنا چاہیے سر ایک پہلو یہ بھی ہے تصویر کا دوسرا روکے ایک بندے کو ایک چیز بتا ہی نہیں ہے اور وہ تبلیغ کرنا چاہ رہا ہے اور زور و شورٹ سے وہ لگا بھی ہوا ہے کلاس میں بھی صبح و صبح لگا ہوا ہے اور بیسے بھی اس کو سمجھایا بھی جا رہا ہے کہ آپ کو یہ بات نہیں پتا آپ میں نہیں کرنی ہیں لیکن پھر بھی اس بات کو بیس بنا کے کہ تبلیغ کرنی چاہیے اور بتانا چاہیے جتنا بھی آپ کو پتا ہے بھی شکل پورا پتا ہے آزا بتا وہ ریسسٹنس ہم کیسے اس کو دیں اور کیسے اس کو سمجھایا جا سکے کہ وہ غلط بات داکہ نہ آئے ہوا ہے لیکن یہ تین شکلیں ہو سکتی ہیں ایک تو یہ ہے کہ آپ اس کو بس رگارڈ کر کے بلکل اپنے آپ کو اس سے کٹ لیں ایک ہو سکتی ہے کہ آپ انگیج کریں اپنے آپ کو اور کسی نہ کسی ہی حوالے سے اس سے آپ بھی گفتگو ہو ایک یہ ہو سکتا ہے کہ آپ سب کے سامنے اس سے گفتگو کر کے یہ ثابت کریں کہ وہ غلط ہے پہنا اور تیسروں آپسن دونوں نامنا سے سب کے سامنے اس کو ثابت کرنا کہ وہ غلط ہیں دعوت حکمت کے بنافی اگینسٹ لیکن اس کو انگیج کرنا اس سے ایک تعلق پیدا کرنا اور اس کے لیے اس کو کچھ سوچنے سمجھنے کا محبت دینا اگر کسی بھلے شخص کو یہ بتایا ہے کہ تمہیں کچھ بھی رہاتا ہو تم بس یہ بتاؤ کہ قلبہ کیسے پڑھنا چاہیے یا ہاتھ ہماس پر کہاں باندھنے چاہیے یا پائنٹ چاہیے اوچھے ہو یا نیچے ہو اور یہ اس کی دعوت سا ہے یہ دعوت ہی ہے اس کے لیے اگر میں اسے اس پر بحث کرتا ہوں کہ یہ دعوت غلط ہے تو وہاں ڈو آئی کے اس کے جگہ ہونا یہ چاہیے کہ میں اس کو جو اصل دعوت ہے اس سے متعارف کراؤں جس کے لیے اگر زبانی طور پر وہ نہیں ہو سکتا تو میں اسے کوئیس پڑھنے کو تو ایسی مختصر سی دس بیس سفے کی جس کے اندر کسی ایک موضوع پر ڈسکس کیا گیا وہ بجائے اس کو چیرنٹ کرنے کی جب آپ یہ کریں گے تو اس سوچنے پر آمادہ ہوگا ممکن ہے کہ وہ آپ کے سامنے کی اعتراف نہ کرے اپنی غلطی پر آپ اس پر صلاح بھی نہ کریں یعنی آپ کو کیوں یہ شوق ہو کہ وہ غلطی کا اعتراف کرے آپ کو تو مقصد ہی ہے کہ آپ کی بات پہنچیں اگر وہ بات پہنچ رہی ہے اس پر اثر کر رہی ہے غلط گوٹ doesn't matter even if we keep from doing what he's doing اگر کچھ لوگ ایسے ہیں تو کسی کلمہ نہیں سکھاتے یہ کمس کب یہ نام دو پر رہا that much but he thinks this is the only dawah it's wrong now that will change gradually with an increase of knowledge and exposure آپ لوگ جنہا ویڈ جنہا رہے ہیں کیا آپ سب کا سب پیداشی طور پر سوچ گا رہے تھے کہ اسلام کسیس کا نام myself and each one of you at one point were at zero but اللہ کا idea will gradually increase your understanding till you think اسلام means a continuous movement for change اسلام means totality اسلام means that you are there to change society and not just a few rituals and worship یہ جو آپ کا ایک روز پہنچ جا ہے وہ first day پیدا ہو گیا تھا جو میٹھے ہیں آپ پہ اساس آتا ہی آپ پہ کوئی میں سے بتا جاتے مجھے اللہ کو حضانہ جانتے ہوئے کہ یہ اپنے بچپن میں یا آپ نے first year mbbs میں جو آج ہیں ہوتے نہیں ہے نہیں ہے لیکن اگر گو گیا تھے کیا ہوئی بات اندرس ہوں دعویہ اس پر ہے میٹھے ہیں آپ پیچھے کہنے کے بچپنے سر میرا قویسٹت یہ ہے کہ جو کہ ایک دعوت دینے والا اس کا اپنا کریکٹر کا سٹیٹس کیسا ہونا چاہیے اور اس کو اپنا کریکٹر امپروف کرنے کے لیے کیا کرنے مجھے یہ بتائیے کہ جب قرآن کریم کے مضوری کا آمار ہوا تو کیا شروع سے آخر تک جو احکامات آئے ہیں قرآن قریب میں صدر صرف آپ کو معلوم تھے آخر مثال کون ہے اللہ کو سکھ مثال جتنے حصہ ہم کو معلوم ہوا اتنا حصہ انہوں نے عمل کیا اور پیش دیا دیرہ سال تک چند ترہ سفر بکے دس سال مہدید حتیٰ کے ایک آدھا ہے کہ اب دیر مکمل ہو گیا اب تمہاری ضرور دنیریاں تو واپس آنے والے ہوں کیا ہم یہ کر سکتے ہیں کہ ہم یہ کہیں کہ جس نے تین کتابیں پڑھنی ہیں وہ دعوت سمجھ گیا یا ایک پڑھئی وہ سمجھ گیا اس سے کٹیو سپنسس اس لیے یہ کہنا بڑا مشکل ہے کہ کس مدلے میں آپ دعوت دینا شروع کریں گے اور کیا ہوگا whatever we know we are accountable for that only nothing more than that تو اگر آپ نے چند موضوعات پڑھا ہے اس کے لیے آپ prepared ہیں go ahead and do that and when some raise a question outside that area say very plainly I'm sorry I don't know about it I'm like you let's learn together and go back to Purovaan go back to Sira go grab some books some scholars in my know لیکن اس کے باوجود پتہ نہیں خصوصتی کر جاتے ہیں تو وہ اس سائٹ پہ نہیں آتے ہیں تو آپ ان کے سامنے ایسی سیچوشن ان کے سامنے آپ کو بات نہیں کر سکتے کس طرح آپ ان کے لابات کریں کس طرح آپ ان کو سمجھ رہے گا دیکھئے ایسا ہے یہ فرام کریم نے ہمیں ایک میتھڈ اٹھایا ہے یہ میتھڈ ہے سوالات کا اور آپ کا ایک فرض گنتا ہے کہ ایسے حالات ہیں آپ بہت پولائیٹلی سمجھنے کے طور پر not for challenging but to understand باز ہمت ہوتا ہے کلاس کے اندر کہ ایک داریب نے وہ چیپٹر پڑھا ہوا ہے گستار پڑھانے جا رہے ہیں اور روک سوال کرتا ہے گستار کو گستار جاتا ہے کہ یہ چیرنج کر رہا ہے it's not right it depends on how you are raising the question تو اگر آپ ایسے افراز سے جو آپ دھر میں جاتا جاتے ہیں ایسے بہوا کے اپر اس طرح کا سوال کریں کہ آپ یہ چیز سمجھنا چاہتے ہیں they will be persuaded to speak up and talk about what they were avoiding so you can bring them in discussion and dialogue by using a persuasive method to question that's a question وہ ایک آدمی آجسہ آجسہ اسی عقلت ہے that fun یہ ضروری ہی ہے کہ ہر ایک عقلت ہم کو فورا سیکھئے سوال کرنا بھی ایک fun ہے ایک art ہے سوال کس طرح سے کیا ہے کہ آدمی خورت ہو اور جو آپ چاہتے ہیں وہ کیوں کو جائے قرآن پر بہت سے مقامات پر سوال کرتا ہے ہم سے کیا تم سمجھتے نہیں کیا تم دیکھتے نہیں کیا تم محسوس نہیں کرتے کیا تم ایسی پاؤں مطلق یہ ہے کہ چیز کو ایکسپور کیا جائے it is not insulting but it is persuading تو یہ ایک طریقہ ہے جو آپ استعمال کر سکتے ہیں میرے ہی سوال ہے کہ قرآن کی ضابط ہے کہ اکھل 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 یہ عمل ضابط ہے جہاں نظام تعذیم تحلیم سیاست معیشت, جہاد سارا بھی شامل ہے لیکن ایک انسان کے ق выб کے لئے خبرتانک شوقوں میں کافی تصلیم و س give بھی اگر حیرت میں اُعجاہ مج transact قدام کرنا بھی اگرنا فحسیٰ دیکھانے باقی شوقوں کو بھی تصدیم کرتے ہیں لیکن اپنے آپ کو خدمت خلق قرورت کرنے کو کیا ہم انسان کے bestui دکاظے دستور کرتے ہیں اس کا انسان اس پر ہے کہ آپ کے خانمہ خدمت خلق کا مدلہ ہوئی ہے خدمت خلق پسکتی ہے سلاف ذکران کو وقان پراہم کر کے دعویٰ دے کر لباس دے کر غزہ دے کر پر رفع کے تعلیم سکھا کریں سمائی کے حصول سکھا کریں خدمت خلق کا مطلب محض یہ نہیں ہے کہ آپ کو ایک دوا مخت کسی کو پرام کریں خدمت خلق کیا ہے وہ خود ایک برسی تصف ہو جس میں ہر وہی نامی جو اسلاف کہتا ہے اگر آپ کسی کو ایک بدی بات سکھا رہے ہیں خدمت خلق ہے اگر آپ کسی کو بتا رہے ہیں فرانا پاک کے فلاں سکھا جو آپ نے سنائے مطلب یہ خدمت خلق ہے یعنی ہمارا یہ بیار خدمت خلق کا مطلب کسی اندھے یا لنگڑے یا زخمی شخص کو دبا دے دینا یا اس کی بیماری قدر کر دینا ہے یہ ہمارا اپنا ایک محدود تصویر ہے خدمت خلق includes every possible thing underdise کریں محض سلاف زدگان زلیہ والوں کی امداد خدمت ختم نہیں خدمت خلق یہ بھی ہے کہ آپ کی زوردار آواز سے آپ کا پروسی پریشان کام کریں اگر آپ کے آواز بہت زوردار ہے ہر وقت آپ پریشتے رہتے ہیں اور پروسی پریشان ہوتا ہے تو یہ اس کے حق کا سایہ کرنا ہے یہ خدمت خلق ہے کہ آپ اٹھا کام لگے وہ خدمت خلق خود جو ہے وہ ایک comprehensive تعلیم ہے اس طرح اور اس کو معظم زندہوں تک محدود نہیں کر سکتے یہ اور سوال آمی سکتے ہیں اگر خدمت خلق کے category بنائے جائیں تو اس طرح پر جو خدمت خلق ہے وہ یہی ہے کہ کسی انسان کو اللہ کی عذاب سے بتایا جائے یہ سب سے بڑی خدمت ہے صحیح بات کہی آپ نے دیکھو پر آگے جاتا ہے کہ اے اہلِ ایمان اپنے آپ کو اور اپنی اولاد کو آگ سے مہتوس کریں اور مسکم باہلیکم نارا مطلب کیا ہے کہ وہ کام نہ ہو جن کے اندر اخلاق خرائی پائی جاتی ہے اور جو آخر کار آدمی کو کھینج کے جہانم تک لے جائیں یہ بھی خدمت خلق کا ایک بنیادی مطالبہ ہے کہ آپ اللہ کے بندوں کو صحیح راستے پر دے کر آئیں ان کو سمجھائیں کہ دین کیا کہتا ہے ان کی جسمانی صحت احساسات ان کی ذہنی اور رومانی صحت اس طرح مرترا رہ سکتی ہے اور وہ کس طرح سے اس دنیا میں اور آخرت میں ایک کامیاب فرد بڑھ سکتی ہے یہ کام خدمت خلق کا جو ہے یہ کسی اسے کام سے کم تر نہیں ہے اور سوال آپ نے سکتا ہے جی بیٹر سر جی اے اور بی دو بند ہوں اے اگرچہ غز کی میں ہے لیکن اکثریت میں ہے اس طرح بی جمع گرچہ ٹھیک ہے لیکن لوگ نے پرچک ایسا کیا ہے کہ وہ غلط ہے اب کربی دلیل کے ساتھ کی بھی یہ ثابت کرے کہ میں ٹھیک ہوں لیکن وہ سٹیٹ اپ بینر میں ہوسائے تو یہ سٹیٹ اپ بینر کیس بور کر کیا جائے دیکھیں عام دور میں ایسا ہوتا ہے کہ حق اکثریت میں بہت کم پائے دیا ہے حق کی بات جو ہے کیونکہ اس کے لئے آدمی کو قربانی کرنے پڑتی ہے نحنت کرنے پڑتی ہے چیرت کا مقابلہ کرنا پڑتا ہے اس لئے وہی لوگ اس کو شعار کرتے ہیں ان میں یہ گھٹس پائے جائے کہ حق کے لئے قائم رہ سکتے ہیں کیونکہ شروع میں آپ نے پرادباد کی ایک صورت سنی ہے چھوٹی سی براسر اس میں یہ بار کہی ہوئی ہے کہ آپ استقامت کے ساتھ حق کی بات کو کہتے رہیں حق دور کے لئے تواصیب الحق تواصیب السب وہیا یہ خیال کہ جیسے آپ نے دین کی دعوت دی اور ایک ریفرینڈم کی شکل میں لوگوں نے سب نگاہ کریں ماندیا کے بارے یہ ہماری خام خیال نہیں ایسا نہیں ہے اس لئے اس رتحال کے لئے ہمیشہ آپ آمادر ہیں مجھے بتائیے کہ امیاء کرام کی دعوت شروع سے آخر تک جلتی وہ ایک کی اللہ کی بندگی لیکن آپ ان کے طائق اٹھاتے دیکھئے قرآن کریم کے اندر جنہوں کو دعوت دے رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ تمہیں بہت کچھ اللہ دے گا اگر تم ساتھ دیتے ہو وہ کیا کہتے ہیں تم اور تمہارا رب جائے جاکے جن کریں ہم یہاں بیٹھے آرام سے مشاہدہ کریں کہ کیا ہوتا ہے عزے بندہ بارک ہو تمہارا رب جائے جاکے لڑے ہم دیکھ رہے ہیں یہاں سے انسانی قدر کچھ نوعیت کی ہو رہی ہے کہ بہت سے مواقع پر آپ کے عبادر ہوگا کہ ایک سریعت جو ہے وہ آپ کے ساتھ عبادہ نہیں ہوتی لیکن کیا اسے آپ چھوڑ دیں اسے عباد ہو رہے ہیں نہیں آپ کا کام یہ ہے کہ آپ اس کو تعاوت دیتے رہیں حتیٰ کہ آپ کی عقلیت حق سے متعدد ہو جائے پر عطا کا حصول یہ کہ اگر آپ دس اچھے امراض ہیں تو آپ سو پر غالب مہیں اگر آپ سو ہیں تو ہزار پر غالب مہیں سورہ اقوال کے اندر سکسٹی سیون اور سکسٹی ایٹ آیت پر عقل یہ کہتی ہے اگر تم دیس سابر لوگ ہو تو دو سو پر غالب ہو اگر سو دوزار پر غالب ہو کیا مطلب ہوا کہ آپ چاہے دعاق پر کم ہو کہ ان اگر آپ کی دعوت حقی ہے اگر آپ اس کے لئے کھڑے ہوئے ہیں جان دینے کو آمد ہے تو دو سو افراد آپ کو کچھ نہیں کر سکیں وہ دو سو افراد آپ کے ساتھ میں بیدان چھوڑ جائیں اس لئے قرآن کریم کو اپنا سریعہ بنائی دیئے اس میں جوابات تلاش کیجئے دیکھئے کہ جو سوال ذہن میں آپ کے آتے ہیں وہ ان کے جواب سب مہاں پر پہلے سے موجود ہیں سر سر قرآن پاک میں ہے کہ حضور صاحب مخاطب ہو کر آگیا کہ آپ کے ذمہ صرف ساف ساف پہنچا دینا ہے تو سارے اللہ تعالی نے دلوں پر مہرے لگا دی ہیں کہ دلوں پر امان کے مدوشنی رکھی رہی ہے تو اس کے کیا مطلب ہے کہ آپ کب تک انہوں تبلیغ کرتے رہیں گے لگتا ہے تبلیغ کرتے رہیں گے یا پھر صرف ان کو ایک کی طرف تبلیغ کر کے ان کے ہاتھ پر چھوڑ دینا چاہیں جب قرآن یہ کہتا ہے کہ ہم نے تمہیں ان پر وقید نہیں بنایا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہارا یہ کام نہیں ہے کہ جنڈا لے کے پیچھے پڑ جاؤں جب تمہارا کام یہ ہے کہ اپنی جانب سے پھولی پوزش کرتے رہو نتائج اللہ تعالی کے اپنے ہاتھ دے آپ نے دیکھتے ہیں کہ ایک کو جوال کیا کرتا ہے ایک ایس ایس کو کیا کرتا ہے سپر ایڈ کیا کرتا ہے وہ اپنے لوگوں کو نامز کر کے چھوڑتا ہے اگر اس کو جڑتایا کرنا ہے اس کو وہاں نہیں مانتا نبی ایسا نہیں ہے کہ وہ اتوال نہ سپر ایڈ پوزش کرتا ہے اس کا کام یہ ہے کہ وہ اچھے انداز سے اپنے عامل کے اثر ہیے ان کو بار بار دعوت دیتا ہے اسی لیے براسط میں جو بات کہی گئی ہے وہ یہ ہے کہ دعوت ایک زمانے ہوگی بلکہ بسصبر ہوگی مستقل طور پر ہوگی بار بار ہوگی قصد کے باوجود قرآن یہ کہتا ہے کہ آپ نے آپ کو ہلاک نہ کرڑا رہے ہیں یہ ہے کہ آپ تیرہ سال تک مکہ بکر رہا میں اور اس کے بعد دس سال تک مدینہ ملو اپراد میں جو کچھ بھی بات بار بار پیش کر رہے ہیں دہرا رہے ہیں ہر چیز سے وہ آپ کرتے رہیے لیکن اس غم میں نہ گھلیں کہ اس سب کے باوجود تین 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 اپراد ہیں تین اپراد ہیں تین اپراد ہیں نوٹ ٹین ٹاوزن کیوں نہیں بڑھ گئے تعداد کیوں نہیں سب سے مسلمان ہوگئے نوٹ دیکھ نمبر کاؤنٹس اگر تین سو اپراد ہیں تین سو تیرہ اپراد ہیں وہ چار اوپر نیچے ہیں تو آپ پریشان نہ ہوں بلکہ اپنا کام آپ آپ کا کام یہ ہے کہ اپنی بات کو صحیح سے پیش کرتے ہیں تو جو چیز آپ کے سوچنی کیا ہوگی ہے کہ آپ نے کہاں تک اپنی بات کیلئے ہومبر کیا کہاں تک آپ نے پوری اسٹیٹیجی دیار کی کہ فلان صاحب جو ہر وقت لقیب بازی کرتے رہتے ہیں تنز کرتے رہتے ہیں چھیڑتے رہتے ہیں ہسی بزاق کرتے رہتے ہیں ان سے میں کس طرح بات کروں کیسے وہ میرا بزاق نہیں اڑایا بات سن لے جب آپ یہ حکمت میں لئے بنائیں گے کامیاب ہوگی جب آپ اگر اس کے جائیں گے کامیاب نہیں ہو سکتے تو مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ ایک دفعہ بات کہیں کہ چھوڑ دیں بات آپ کو مسلسل کرنی ہے اور ہر موقع پر سوچنا ہے کہ اب کیا طریقہ اختیار کیا جائے جنبی دعوت کامیاب ہو سکتے ہیں آخری سوال نا پر خبخت ہو گیا صرف قرآن باق میں اللہ پر خنماتے ہیں کہ اللہ پر کسی قوم پر کچھ کوئی عذاب نہیں رہتے جب تک کہ ان کے عجد پوری نہیں کی جاتی پہلے بات صرف ایک شخص مسلمان ہے وہ پیدا شخص مسلمان ہے یا وہ بعض مسلمان ہو رہا ہے وہ اپنے ٹیک سے ہٹ رہا ہے بعد میں سنس ایسا ہو جاتا ہے کہ اس کو کوئی شخص مار دیتا ہے یا گیر میں سب سمجھ گئے یا سمجھ گئے یہ منافعہ کے اس کو مار دیتا ہے اب کچھ لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ پہلے وہ شخص پر عجد پوری کرنی چاہئیے جبکہ حدیث پاک کا مقوم اس طرح سے ہے کہ اگر کوئی یہودی یہ سنتا ہے کہ محمد حضر اللہ پاک کے نبی ہیں صرف سنتا ہے وہ اس بات کا انکار کرتا ہے تو وہ کافر مرے گا تو اگر وہ شخص اس شخص کو مارا جاتا ہے یا وہ مار جاتا ہے تو اس پہ حجد تمام کرنے کا مدفعہ کیا ذکر ہے بہت شکریہ اگر آپ صرف بات یہاں تک رکھیں کہ حجد تمام کیسے ہونی چاہئیے تو شاید سوال زیادہ عملی ہو یہ فیصلہ کرنا کہ ایک منافق ایک فاسد ایک مومن کس طرح مارا گیا اور اب کہاں پایا جاتا ہے نہ اسلام مطالبہ کرتا ہے آپ سے اور مجھ سے نہ یہ کہتا ہے فیصلہ میرے آپ میں کرنے کا یہ صرف اللہ تعالیٰ کی کرنے کا فیصلہ ہے نہ مجی اختیار ہے کہ منافق کو فاسد کو مومن کو کہاں بھیجوں کیا اس بات ہی گارنٹی آپ کے پاس یا میرے پاس ہے کہ ایک شخص صبح سے شام تک اسلام کے مکمل پہروی کرتا ہے اور بظاہر مسلمان مرتا ہے تو لازمان جنتی میں گارنٹی ہے کوئی جب یہ گارنٹی نہیں ہے تو پھر یہ سوال کرنا کہ وہ پہلے منافق تھا بعد میں نہیں رہا جب پہلے تھا یا کچھ اور ہو گیا اب انجامکار کیا ہوگا یہ ایک irrelevant سوال irrelevant approach ہاں یہ سوال لازمی ہونا چاہیے کہ اطلاع میں حجت کیسے ہوگا ہاں 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 اس کے لئے جو یہ بات حدیث میں آئی ہے بلکل صحیح بات کہی رہی ہے کہ نہ صرف اس دور میں بلکہ آج کے دور میں کیا کوئی یہودی کوئی ہندو کوئی بودس یہ کہہ سکتا ہے کہ اس کے پاس کوئی آئی ٹی تک ایکسس نہیں ہے نہ اس نے کبھی اخبار دیکھا ہے نہ کبھی ٹی وی کا نام سنا ہے نہ اس نے کبھی نیٹ کا نام سنا ہے نہ اس کو معلوم ہے کہ موبائل نام بھی کوشز ہوتی ہے اب تو گائے بیسے ہمارے استعمال کرتی ہیں انسانوں کے علاوہ تو یہ تو جو دور ہے اس کے اندر کوئی نہیں کہہ سکتا کہ مجھے نے معلوم کہہ تو ایکسس کو نالیج اس بنا پر اگر چیزیں ایویلیبل ہیں اور آپ نے ایویلیبل کر دی ہیں آپ جو یہاں ماشاءاللہ بیٹھے ہوئے ہیں ستر اسی نوجوان سو نوجوان اگر آپ میں سے ہر ایک نے اپنا اپنا بلوگ اپنا ایک اسپیس پہ جا کر کے ایک ایک نہیں پانچ بنا لی ہیں جن میں آپ اسلام کے معلومات دے رہے ہیں تو پھر تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم نے اپنا کام کر لیا ہے اگر آپ محض بدعائیں کر رہے ہیں ان دو سو اوٹلیٹس کے بارے میں جو اسلام کے بارے عرض معلومات دیتے ہیں تو خاص پہ موجود ہوگئی اپنا موجود کا مدلہ بھی ہے کہ You do your best in presenting your message to others If we have done that تو تکلی ہوگئی اب یہ ہو سکتا ہے کہ ایک شخص کے خیال میں اپنا موجود یہ ہو کہ وہ آدھے گھنے تخریح کرے جب ہوگی ایک کے خیال میں پانچ منٹ ہو سکتے ہیں ایک کے خیال میں ایک جملہ ہو سکتا ہے But all these will be variations of قطمان موجود حدیث نہیں کہتی کہ کہو لا الہ الا اللہ کابیر تو کیا اس طرح بھی ہے کہ باقے مہمش نہ کروں چونکہ حدیث کہتی نہیں جہاں حدیث سے کہتی ہے قرآن یہ کہتا کہ تم پورے کے پورے دین کو حاصل کرو محض اللہ پر یہ کہتا ہے which means no conflict between the two but core relationship both taken separately can not be understood I must take both of them to get their true meaning تو اطمان حجت کے لئے کم از کم آپ کے پاس یہ کہنوں کا موقع ہونا چاہیے کہ اس آئی جی کے دور میں ہم میں سے ہر ایک نے دو دو سو آؤٹڈٹ قائم کر دی ہیں جس پہ ہم جنرات اپلوڈ کرتے ہیں معلومات اب ہم اللہ سے کہہ سکتے ہیں کہ ہم نے تو اپنا کام کر دیا جب آپ یہ نہ کریں اور محض آپ نے ایک بیس سنے کی کتاب پسیو کو پکڑا دی اس نے رجا کرتے رکھ دی کہیں اور نہ پڑی نہ آپ نے کہیں کچھ آؤس سے اس کا نام حجت ہوگا نو یہ تو محض آپ نے ایک بوش ٹال دیا اور یہ بتا جائے کہ یہ کہ میرے کھناپ تو دی کھناپ شکس کو وہ دو سنر کے لئے نہ پاکمانند کھنا ہو جات کا یہ ہے کہ بے لو وہ کی طور cost بڑی نینج ہے کھنا کھناو کرند ہے ترمو گرم یتناول can we کسی چا رما نہتی ہے موسیقی میں بلک خمق شکلی مطاف فکر مطاف فکر بخشیر کہ کے بار زیادہ شرح موسیقی موسیقی تو یہ پاس بسیار سوال موسیقی شبید پر وضع من اسلام فکر جسی هذا ت Lupو تک ہم علم سے لیتا ہے معایہی معلوم ہے آپ کو اپنے کی پیاری ہوئیں تو آپ کو اس کا ذریب کریں اور اس کا ذریب ہو شروع ہے میں نہیں انتظر لیکن حدیث صحیحہ کمیت پیشت لیتا ہے بخاری آپ کو اگر سے شروع ہمیں چاپا کہ اس کے ساتھ صحیحہ اس کا ذریب نہیں ہے بھی حمید السعیدی موسی اللہ علیہ وسلم موسی اللہ علیہ وسلم موسی اللہ علیہ وسلم مدینہ کی تجارہ کی طرف میں مجھے اس کا ساتھ ساتھ جلوہ نے کہا کوئی دیکھتا ہے کہ وہی چیز نہیں پر امسال اشریف اور امو حمید السعیدی سے پر ایسی اس کا ذریعہ کیونکہ بھی نیوہ ایسی اور فقہہ کیونکہ ساتھ وقت مجھے اس کا ذریعہ حدیث کیونکہ پہلے لیکی میں قرآن پہتے ہمیں اللہ ایمار پہلی 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 ہے وی اسی حالت کی طریق میں پہلی آیتا ہے اس طریقے میں ایک قرآن شماحیہ ہے کہ دیازہ تسانیوں نے اگر اگر margins سے کوششی رکھتی ہے صراحہی مطلب اور همیں تم جیسی رائعہ اسلام محلوہ ہے لیکن اسلام اسلامی محلوہ ہے واحد ہے کہ لوٹین مزید مشرات لہوامیEst میں خارف desap کی نہیں چلوہ کیا انا ورساکا ہے اور لوٹین مزید اور اپنے ایک اう کر دائم ایک 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 ایسوال ایک ایسا کیجئی ایسیاب مزید دوگر ایسا اکی دوگر کہ عمل ساتھ اکافک نہیں ڈیریijnہ اگAutہ اور اگرہی شما اگر ہمہ مجھے يیکارہ اپنیس ٹھیک کھونڈیسی کہ میں نکلی اللہ یقین ہے ، کیا جواب ساتھ اپنے حدیث ، حدیث ، کیونم ش Grade مایت باری پر آنچہ کی تصاری پیش در ماناً توجات کی حدیث کو حدیثا ہے لیکن نہیں کیا کیا تو یہ تحریبیٰی کی برشتاریت دوسری میکنی تجزیر جو ملتانی جو ملتانی پیش باری کاریت تلویلیز ایسی طرحن product کا اطاع دار ملتانی دوئیش باری اس کے حالانے کے باتے ہیں کس کچھ وہاں اثر mandat واقعی لیکن اثر چلی سنا اللہ عزیumin پاکم چلی تالے کاری باستیاری آخر ایمنی واری ایسی قطعہ کی طلال چین ناکرم دنچان رزی بیٹی کو نگیر توانگی نگیر یک پیسان توانگی نگیر بنید فرمی ایک این یک نگیر مجھد جیدی بенные حساس پیسانج چینہ خمار پیسانج بیدی بیت بے ایمیل بیری سیست مجھے پر مجھے پیش باری میں نمیس مجھے پیش باری میں رپہ ایمیس مجھے پیش باری میں جب میں جوڈا ہے مجھے پیش باری میں موسیقی